کورونا کی دوسری لہر کے بعد پیئے موڈی نے راستر کے نام سمبودھن دیا جس میں راج سرکاروں سے لوگ ڈاؤن نہ لگانے کی اپیل کی موڈی نے صاف کیا کہ لوگ ڈاؤن آخری وکلپ ہے اور جاگ رکتا سے اس سے بچا جا سکتا ہے پردھان منتری نے صاف کیا کہ کورونا سے لڑنے کے لیے دیش تیار ہے اور ساری کھامیوں پر تیز ہی سے کام کیا جا رہا ہے آج کی ستھیتی میں ہمیں دیش کو لوگ ڈاؤن سے بچانا ہے میں راجزوں سے بھی انوروت کروں گا کہ وہ لوگ ڈاؤن کو انتیم بکلپ کے روپ میں ہی استعمال کریں لوگ ڈاؤن سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے اور مائکرو کنٹینمنٹ جون پر ہی دھیان کے اندریت کرنا ہے ہم اپنی ارثبابستہ کی سہید بھی سدھاریں گے اور دیش واجیوں کی سہید کا بھی دھیان رکھتی ہے نریندر موڈی نے اپنے سندیش میں آکسیجن کی خلط پر بیان دیا ہے پی ایم موڈی نے کہا کہ دیش میں آکسیجن کی ڈیمانڈ بہت تیزی سے بڑی ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ ہر ضرورت مند تک آکسیجن پہنچائی جائے وہیں پی ایم نے ویکسین اور دوائیوں پر بھی کام کرنے کی بات کہی ویکسین کو لے کر پی ایم نے کل کمپنیوں سے لمبی بات چیت بھی کی دیلے میں کورونا سے حالات پہلے ہی بگڑے ہوئے تھے مگر اب اس تھتیاں اور نازک ہو رہی ہیں کیونکہ دیلے میں آکسیجن کی خلط ہو گئی ہے یہ بات خود اروند کیجریوال نے ٹویٹ کر کے بتائی اروند کیجریوال نے ٹویٹ کر کے کیندر سرکار سے مدد مانگی ہے اروند کیجریوال نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ دیلے کے کئی اسپطالوں میں کچھ ہی گھنٹے کی آکسیجن بچی ہے اروند کیجریوال کی ٹویٹ کے بعد منیش سی سودیا نے ان اسپطالوں کے لسٹ جاری کی جہاں کچھ ہی گھنٹوں کی آکسیجن بچی ہے دیلے ہائی کوٹ نے بھی آکسیجن کی کمی پر ٹپڑے کی دیلے ہائی کوٹ نے کہا کہ اُدیوگوں میں استعمال ہو رہی آکسیجن کا استعمال اسپطالوں کے لیے کیا جانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ زندگیاں بچائی جا سکے سواست منتری ہرش وردھن نے ہائی کوٹ سے کہا کہ آکسیجن کی کمی جلد پوری ہو جائے گی مہر راست میں کورونا کے بڑھتے سنکٹ کے بیچ سرکار سخت لوگ ڈاؤن لگانے کی تیاری کر رہی ہے مہر راست سرکار کے منتری اسلم شیخ نے اس کی جانکاری دی اسلم شیخ نے کہا کہ کورونا کے بڑھتے مریضوں کے چلتے راج میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے ایسے حالات میں کیندری کی اور سے جو مدد مل رہی ہے وہ کافی نہیں ہے اس بیچ آج تک سے باتچیت میں عادتی تھاکرے نے کہا کہ سخت لوگ ڈاؤن کا فیصلہ سہمتی کے بعد لیا جائے گا عادتی تھاکرے نے کہا کہ کورونا کے حالات سے نپٹنے کے لیے اس سمیں سبھی کا ساتھانا ضروری ہے یوپی میں کورونا سنکر سے نپٹنے کے لیے یوگی سرکار نے بڑا فیصلہ کیا ہے اب پردیش میں دو دنوں کے لیے ویکنڈ لوگ ڈاؤن لگایا جائے گا اس کے بعد پردیش کے جن جن زلو میں کورونا کے پانسوں سے زیادہ کیس ہیں ان زلو میں رات آٹھ بجے سے صبح سات بجے تک نائٹ کرفیو جاری رہے گا اس سے پہلے سپریم کورٹ نے یوگی سرکار کو بڑی رہت دیتے ہوئے الہباد ہائی کورٹ کے اس آدیش پر انترم روک لگا دی تھی جس میں پردیش کے پانچ شہروں میں لوگ ڈاؤن لگانے کی بات کہی گئی تھی کورونا سنکر پر قابو پانے کے لیے یوپی سرکار نے مہماری ادھینیم میں سنشودھن کیا ہے جس کے تحت اب بینہ ماسک کے پکڑے جانے پر ایک ہزار روپے کا جرمانہ لگے گا تو وہیں دوبارہ بینہ ماسک پکڑے جانے پر دس ہزار روپے وصولے جائیں گے اس کے ساتھ ہی سروجنک جگہوں پر تھوکنے والے لوگوں پر بھی پانچ سو روپے کے جرمانے کا پراہ دھان کیا گیا ہے کورونا ویکسینیشن کے تیسرے چرن سے پہلے یوپی سرکار نے بڑا اعلان کیا ہے سی ایم یوگی آدیت تناتھ نے ٹویٹ کر بتایا کہ پردیش میں اٹھارہ سال سے ادھیک عمر کے سبی لوگوں کو مفت میں کورونا کا ٹیکہ دیا جائے گا ایک ماہی سے دیش میں کورونا ویکسینیشن کا تیسرا چرن شروع ہو رہا ہے جس میں اٹھارہ سال سے ادھیک عمر کے لوگوں کے ٹیکہ کرن کی اجازت دی گئی ہے